بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ unit number 8 that is denotation and connotation اب denotation connotation ہمیں پہلے بھی بات کر چکے ہیں denotation means dictionary meaning جو لفظ کا real meaning ہے اور connotation means کہ ہم اپنے اپنی سوچ کے مطابق context کے مطابق یادلے بندے کے ساتھ ہمارے تعلقات کیسے ہیں اس میں کیا ہے that is called as connotation اب یہاں پہ یہ کوئی دیا ہے they think about the denotation of a word's dictionary meaning and the connotation the implied meaning and associations when choosing words آپ اس کو choose کرتے ہیں کس طریقے سے آپ associate کرتے ہیں اس کو بڑی آسان سے مثال کے ذریعے میں آپ کو سمجھاؤں گا جیسے ایک شخص ہے جو بہت موٹا ہے ٹھیک ہے اگر ہم اس کو positive sense میں لیں گے تو ہم کیا کہیں گے کہ healthy ہے صحت مند ہے کھاتا پیتا ہے اپنی safe کا خیال رکھتا ہے لیکن اگر ہمارا negative sense میں بات ہوگی تو ہم کیا کہیں گے جی موٹا ہے اپنی safe کا خیال نہیں رکھتا ہے اس کو تو موٹاپا ہو گیا ہے صرف کھانے پہ اس کا ظہر ہے similarly اگر ایک بندہ پتلا ہے تو اگر ہمیں اچھا لگتا ہے ہم کیا کہیں گے he is very smart اور اگر وہ نہیں اچھا لگتا ہے تو پھر ہم کیا کریں گے کہ اس کی تو حالت ہی کوئی نہیں ہے skinny سا نظر آتا ہے کھاتا پکتا ہی کچھ نہیں ہے کنجوس ہے اپنی جان پہ کچھ لگاتا ہی نہیں ہے تو یہ اس کے ذریعے آپ کو یہ meaning clear ہو جائے گا یعنی اس میں ہماری emotional attachment وہ بھی شامل ہوتی ہے ٹھیک ہے اب denotation connotation یہ بھی separate ideas نہیں ہیں basically یہ ایک ہی word کے دو مختلف انداز سے جو ہم اس کی وضاحت کرتے ہیں وہ وہاں پر موجود ہے اب اس میں یہاں پہ ایک انہوں نے کچھ symbolic دے دی ہیں جیسے یہ different symbols are there پھول بنا ہوا ہے ہرڈ کا نشان ہے and then flag is there تو یہ سارے کے سارے کسی sign کو show کرتے ہیں اب red rose which is a expression of love اب green crescent تو یہ اسلام کو کرتے ہیں اب اس طرح اگر دیل بنا ہوا ہے تو وہ آپ کا محبت ہو گئی مہربانی ہو گئی کسے کے ساتھ لگاؤ ہو گیا اس کو show کرتا ہے ٹھیک ہے اب اس میں یہ تین sentences ہیں آپ اس کو ذرا سمجھنا کریں my mother thinks of herself as a home maker my mother ٹھیک ہے کہ my mother جو مدر ایسی سیکھتی ہیں کہ وہ home maker ہیں گھر بنانے والی ہیں my mother thinks of herself as a housewife my mother thinks of herself as a stay at home wife اب اگر ان تینوں sentences کو آپ دیکھیں تو home maker housewife stay at home wife basic meaning ان کا ایک ہی بنتا ہے لیکن connotations کے لحاظ سے ہر ایک کا مقصد الگ ہے ٹھیک ہے ہر لفظ ایک مختلف situation کو describe کر رہا ہے آگیا پا تھسورس کا آگیا تھسورس کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک ہی لفظ ہے اب وہ لفظ آپ بار بار استعمال نہیں کرنا چاہتے مختلف لفظ استعمال اس کے جگہ کرنا چاہتے ہیں تو پا تھسورس اوکے the word commitment have two meanings the couple has a commitment to each other تو اس کے دو ہیں اب connotation میں اگر آپ چلیں تو اس میں آپ کی emotional attachment آ جاتی ہے denotation میں دیکھو تو وہ simple وعدہ کی meaning میں آتا ہے یعنی اس سے آپ commitment کر لیتے ہیں وعدہ کر لیتے ہیں کچھ ذمہ داری اٹھا لیتے ہیں اس طرح slender اور skinny یہ میں نے آپ کو already explain کر دیا ہے ٹھیک ہے cheap and inexpensive inexpensive یہ بھی دونوں آپ سمجھیں یہ بلکل آسان سے ہیں خدا پڑھیں گے تو بڑی interesting exercises ہیں انہوں نے ساری ساری یہاں پر دی ہوئی ہیں اچھا جی اب یہ home کے بارے میں آ گیا ہاں جی اب جیسے what home ہے it is usually اپنے گھر کے meaning میں یعنی جہاں پر آپ کو ایک emotional sport ہو social sport ہو آپ باعثیں پریشان روٹتے ہیں تو گھر آپ کے لیے سکون کا باعث ہوتا ہے لیکن sometimes یہی word home یہ کس کے لیے جو آپ پر use ہوتا ہے یہ ہوتا ہے یعنی a home for disabled people a home for homeless people a home for mentally challenged people تو اس کے لیے یہ negative sense یا negative connotation میں استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے اب these examples are given here اب there are over two thousand vaginants in this city اب neutral کیا ہے there are over two thousand people with no fixed address in the city اور positive کیا ہے there are over two thousand homeless in the city تو لفظ کے لحاظ سے ہم ان کو کس طریقے سے کہہ رہے ہیں تو وہ اس کا پورا meaning ہی بدل جاتا ہے ٹھیک ہے اب ریدر کے مائن میں یعنی جب اس کی لفظ کے لحاظ سے آپ کا آئے گا اس طرح لیزی آجاتا ہے اب denotation کے resistant to work connotation میں کیا ہوگا ایسے شخص جو بڑا useless ہو unproductive ہو یہ negative connotation میں ہیں ٹھیک ہے laid back تو common content اسی کے لحاظ سے یعنی آپ depend کرتا ہے اس situation پہ اور دوسرا اس شخص کے ساتھ ہمارے تعلقات کیسے ہیں ہماری اس کے بارے میں سوچ کیسے ہیں تو یہ ہمارا ہم اس پہ depend کرتا ہے then positive neutral negative یہ سارے لفظ یہاں پہ دے دیئے گئے ہیں جیسے relaxed آپ سکون کر رہے ہیں یہ positive ہے inactive کا مطلب ہے آپ سکون کی حالت میں تو یہ neutral ہے یعنی آپ کو positive لیا جا رہا ہے negative لیا جا رہا ہے لیکن lazy جو برڈ ہے یہ negative ہے ٹھیک ہے challenge اب یہ فراغوں نے ایک اور context اس کا دے دی ہے example میں overweight fat curvy stout heavy اس میں سے آپ نے اس میں use کرنا ہے پھر یہاں پہ آپ نے positive connotation بتانے ہیں like it was a bright day i enjoyed with my ڈیش neighbors اب اس میں thin fat پھر ہے ٹھیک ہے پھر اس کے لیے حاصل آئی anoxis bonnie slander slim thin اس کے لیے حاصل آپ یہاں پہ لگاتے جائیں گے کون سا ان سے ملتا جولتا word ہے then then یہ messy okay it's such a messy house she is rather too overdressed she is rather too wildly dressed the house was too messy the house was chaotic okay ٹھیک ہے پھر اسے childishly irresponsibly یہ سارے ورز اسی کے لیے حاصل آ رہے ہیں وہی چیز یہاں پہ دوبارہ repeat ہو رہی ہے اس کو آپ پر عام سے پڑھ دیں جو سمجھنا ہوئی تو پوچھتی چیئے گا ہاں پہ بھی 3 options آپ کو دیئے ہو گئے ہیں آپ نے correct والا option select کرنا ہے regarding to that axsuses is there determine whether the word given in bold has a positive and negative yao کون سا ہے اچھا the word peaceful peaceful یہ کیا ہے positive and negative yao neutral اسی طرح healthy یہ کون سا ہے exploitation کیا ہے timid کیا ہے strong will کیا ہے جو خود ان کو کریں اور اگر کسی کا مطلب نہیں آتا تو دکشنری سے اس کا میننگ بھی چیک کریں اوکے جو نیگٹیو اس کو نیگٹیو کیٹیگری میں آپ نے بنا لینا ہے جو نیوٹرل ہے نیوٹرل ہے اب دیکھیں نا سپائی کا مطلب ہے جا سوسی کرنا یہ مجھے نیگٹیو سنس میں ہوگا ٹھیک ہے اب واش نیوٹرل ہے ابزرگ یہ پوزیٹیو کی میننگ میں آتا ہے یعنی اس چیز کو آپ اور سے دیکھتے ہیں یہ آپ نے ساری یہاں پر کرنے ہیں ایکسرسائز ایٹ اس دیا یہ بھی ایک پولیٹیشن دونوں کا مطلب سیاست آنے لیکن سٹیٹس میں یہ زیادہ پوزیٹیو آ جاتا ہے ٹھیک ہے اسی طرح اگر آپ بات کریں ویمن اور لیڈی کی تو اس میں بھی لیڈی وہ زیادہ پوزیٹیو ہے اور کار ٹیکنیشن کار میکینک دونوں ایک چیز ہیں ٹیکنیشن آپ کا زیادہ پوزیٹیو ہے ٹھیک ہے اور اس کی کارنوٹیشن آپ کی ہونے چاہیے تو کیسا ایکٹ کرتا ہے تو چائلڈیش ٹھیک ہے یعنی اس کا بہیویر بچگانا ہے اور چائلڈیش اور چائلڈ لائک یہ دو لفظ آپ نے یاد رکھنے ہیں چائلڈیش یہ ہوتا ہے یہ نیگٹیف سنس میں استعمال ہوتا ہے اور چائلڈ لائک بچوں جیسا ہے یعنی معصوم کے میننگ میں یہ استعمال ہوتا ہے آگے جی ٹریپ ٹو پاک یہ بھی آپ اس کو دیکھیں پوزیٹیو میں کون سا یوزر ہے وہی ایکسرسائز ہے اب وچیز مور سیریس پرابلم یا ڈیزاسٹر تو ڈیزاسٹر لازمی بات ہے وچیز مور پولائٹ سپ آڈرنک ہے گل بیٹ تو سپ آڈرنک ہے ٹھیک ہے یہ سارے ورڈز آپ کے یہاں پر ریپیٹ ہو رہے ہیں ایکسرسائز آپ دیکھ رہے ہیں سارے میں نے آپ کو بتا دی ہیں مین پوائنٹ کلیر کر دی ہے باقی ہے کہ باقی اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگا آپ کے لیے اوکے ٹھیک ہوگی جی یہ خود مجھے بتائیں چھوٹا بچہ ہے جو بخار تھا وہ زیادہ ہو سکتا ہے ہسپیٹل میں بھی ایڈمیٹر ہو رہا ہو اس کو جب آپ پھول دیں گے تو کیسے دیں گے وائف یا ہسپینڈ کو پھول دیں گے تو وہ کس کلر کے دیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کیسے طریقے سے یہ لفظ کر سکتے ہیں ایکسرسائز ایٹین یہ سینٹینسز اوکے ایڈا ہی ہمارے کمریٹ ہوگے پیج نمبر 281 ہمارے کمیٹ ہوگے آپ پہ سمجھا جائے ہوگی اس کو دوبارہ بھی لیکٹور کو سن لیں بک سے ٹیلی بھی کر لیں اگر کوئیسانی تک جانے شکریہ